اینڈی ٹی و انڈیا کیوں غیر قانونی کاموں کے لیے ڈارک ویب کا استعمال ہوتا ہے اور کیا اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے ایسے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے سمباداتا پرباکر نے آئی ٹی ایکسپرٹ کے ذریعے ڈارک ویب کی سکالی دنیا کے پورے قائدے کو دیکھا تو آپ بھی دیکھئے ڈارک ویب کی اندھیری دنیا کا پوسٹ موٹر نیٹ پیپر لیگ گھوٹالے میں دو شبد بار بار سننے ڈارک ویب اور جو یہ پورا گینگ تھا یہ پورا سنگٹید گیروہ تھا جس نے نیٹ پیپر لیگ گھوٹالے کو انجام دیا ہے اس نے انہی دونوں مادیم کو یوز کیا استعمال کیا پیپر ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے جہاں سے بھی لیک ہوا یہ پیپر جس میں ہجاری باک کی بات آ رہی ہے آج ہم موجود ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ڈارک ویب ہوتا کیا ہے یہ ڈارک ویب آپریٹ کیسے ہوتا ہے اور اس طرح کے جو سنگٹید گیروہ ہوتے ہیں وہ کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیرد سرواستو نیرد سرواستو بہت ہی پورانے اور منجھے ویعے آئیٹی پروفیشنل ہیں یہ وپرو میں کام کرتے تھے ڈالوائٹ میں کام کرتے تھے انہوں نے کافی سالوں تک یو ایس میں کام کیا اور ابھی یہ واپس انڈیا میں ہیں اور ان کی ایک سوفٹ پیر کمپنی ہے یا خود کی کمپنی چلاتے ہیں یا خود بھی منجھے ویعے ایک آئیٹی پروفیشنل ہیں آئیے ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے درشکوں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ڈارک ویب ہوتا کیا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا استعمال ان گلت چیزوں کے لیے کیسے کیا آتا ہے نیرد جی بہت بہت دہنیوید انڈیٹیو سے بات کرنے کے لئے پہلے تو یہ بتائیے جیسا آپ نے سنا مجھے بولتے ہوئے ہم ڈارک ویب آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں بیکوز بار بار ایو ایو کے انویسٹیکیشن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ڈارک ویب کا استعمال کیا گیا question paper distribute کرنے کے لئے ڈارک ویب basically دو چیزوں کو ملا کر کے بنتا ہے ایک ہے ڈیو آر براؤزر اور دوسرا ہے اونین نیٹ ورک ڈار براؤزر جو ہے وہ history save نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو براؤزر ہے وہ پی ٹو پی کومنیکیشن کے لئے یوزولی یوز کیا جاتا ہے technicals جب تھوڑا کمیوز کریں گے پی ٹو پی جب بولیں گے تو ہو سکتا ہے بہت اگر نہ سمجھ پا اس لئے ایسی بحثہ بولی ہے جو ہم اور ہمارے جیسے لوگ جو کی بہت تکنولوجی نہیں جانتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں بلکل بلکل تو دیکھئے اس میں اونین شیئر ایک جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیٹورک پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور جب ہم نیٹورک پہ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت سارے راؤٹر کو یوز کرتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیر ٹو پیر پی ٹو پی جو کہا جاتا ہے مطلب پرسن ٹو پرسن میں اور آپ اگر ہم کوئی فائل شیئر کر رہے ہیں تو وہ کوئی سینٹرل سرور اس میں انوارڈ نہیں ہے سی فر اگزامپل کہ ہم جیسے واتس اپ آپ کو بھیجتے ہیں تو واتس اپ کا ایک سرور ہے اگر ہم فیس بوک پہ ایک میسے بھیجتے ہیں اور ان فیکٹ ہم آپ کو ایک جی ایسے میسے بھی بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سرویس پرووائیڈر انوارڈ ہے جس کو کہ سینٹرل سرور کہا جاتا ہے جیسے واتس اپ پہ میں نے میسے بھیجا تو آپ ایک واتس اپ پہ سرور پہ گیا پھر آیا ہمارے جی جی بلکل ویسے ہی GSM میں بھی جیسے میں نے آپ کو SMS بھیجا تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹل پہ گیا اور اس کے باد آپ کے پاس آیا تو وہ سینٹرل سرور کا کام کرتا ہے لیکن اونین شیئر جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ایک سٹیمی کامپلیکیٹر نیٹ ورک ہے جو کی انکرپشن کو یوز کرتا ہے جس میں کی فکس سٹ آف راوٹر نہیں ہے جس پہ یہ ٹریول کومنیکیٹ ہوگا جس میں جو ڈیٹا پیکٹس ہیں وہ کومنیکیٹ ہوں گے اس کا استعمال چار چیزوں کے لئے کیا جا سکتا ہے ایک فائل کو شیئر کرنے کے لئے فائل کو ریسیو کرنے کے لئے ویب سائٹ ہوشت کرنے کے لئے اور انونموس چیٹ کے لئے جیسے مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے آپ سے کوئی فائل شیئر کرنا ہے جس میں کوئی بھی سنٹرل سرور انوال نہیں ہے واتس اپ انوال ہے اس امس کے لئے سے کوئی جیس ام نیٹ ورک انوال ہے ہم کو اگر آپ کو کوئی فائل بھیجنی ہے کوئی میوزک بھیجنا ہے کوئی ویڈیو بھیجنا ہے جیسے 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 ادھارنگا طور پر ہمیں آپ کو کوششن پیپر بھیجنا ہے نیٹ کا کوششن پیپر تو میں اگر اس کو یوز کروں گا تو اس کا ٹریس کہیں نہیں رہے گا اور ایکسٹریم لی انکرپٹیڈ ہے اور یہ بھی نہیں ہی پتا چلے گا جیسے میں ابھی ہم لوگ پٹنا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیدیش کے کسی سرور سے روٹ ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو اس کا ہمیں کر کر دکھا جاتے ہیں تھوڑا سا اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو شیئر کرنا ہے کوئی فائل تو ہم نے کلک کیا شیئرین فائل now once I add file one second میں آپ کو آپ سے relevant چیزیں دکھاتا ہوں جیسے یہاں سے ہم نے کلک کیا شیئر فائل اس میں ہم نے add file کیا بلکل اس میں ہم نے یہ add file کیا جب میں add file کر رہا ہوں یہاں پر کیا اور start sharing میں نے کلک کیا اب کیا ہوگا کہ یہ ایک private key generate کرتا ہے اور ایک url generate کرے گا اس url پہ آپ جائیں گے جیسے ابھی start ہو رہا ہے اس کا network complicated ہوتا ہے یہ براوزر تھوڑا slow چلتا ہے anonymously چکہ یہ rooted ہے اس لئے تھوڑا slow چلتا ہے تو آپ کو تھوڑا patience رکھنا پڑے گا اس جیسے sharing start ہوگی وہ ایک url آپ کو generate کرے گا اور ایک key generate کرے گا جیسے url generate ہو گیا url generate ہوا اور ایک key generate ہوا یہ کی ہے جی ٹھیک ہے جس کو کہ ur code میں بھی convert کر سکتے ہیں یہ اگر میں file آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کو use وی لوگ اس browser پہ use کرتے ہیں میں اس کو ٹائپ کروں گا جب control b کیا تو url کے پاس گیا اور پھر میں نے اس کا copy پرائیویٹ key 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 کر وہ مانگ رہا ہے اس کو میں نے پیسٹ کر دیا یہاں پر done اب کیا ہوگا کہ اگر مجھے آپ کو کوئی file بھیج ہے جیسے ہم لگو نے دو instances use کی ہیں تو یہ اگر ایک user ہے جس نے onion share سے file بھیجا یہ ہم لگو نے یہ file ہے یہ پیپر ہے تو یہ file جو ہے اس user تک url اور یہ private key ہے وہ آدمی آرام سے اس file کو access کر سکتا ہے اور اب ہی ہمارے پاس کوئی ایسا تنتر موجود نہیں ہے جو اس communication کو ٹریک کر سکے یہ کس server سے آرہا ہے لوگ بولتا ہیں کہ dark web پہ ہتھیاروں کی بھی کا sale ہوتا ہے یا پھر لوگ یہاں تک مارنے کی گروہ سنگٹی گروہ ہیں جو مارنے کی سپاڑی تک dark web پہ دیا آیتا ہے ان باتوں میں بھی سچائی ہے دیکھے dark web کا استعمال شروع میں جنرل ویسل بلوور نے جیادہ کیا to communicate among themself اور سکرین پہ دیکھا کہ آپ ایک website بھی host کر سکتے ہیں اس جگہ پہ دیکھیں گے host a website wherein you can host a website جس میں آپ information کو اگر sell کر چاہتے ہیں کوئی آپ کے پاس کوئی کومی کومیڈیٹی ہے جس کو سل کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں انٹرسیپ نہیں اور اور جو illegal ہے اس چیز کو ہم لوگ پر سل کر سکتے ہیں مطلب online ایک platform جس میں ہم لوگ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ریکویس کس جگہ سے آیا ہے کس ip address سے آیا ہے so this is much easy for you know جو یہ بتائیے مطلب آپ سے انٹرسیپ مطلب آپ نے سمجھا ہوں وہ سارے لوگ اس فائل کو access کر سکتے ہیں اس میں ایک option ہوتا ہے chat anonymously وہ کیا کرتا ہے دیکھیں اس کو ہم جب chat anonymously میں جائیں گے تو اگر مالی جی میں نے 5 mitrوں کو دیا تو وہ 5 جو آپ میں بات کر سکتے ہیں جس کی کوئی ٹریک نہیں ہے اور جیسے یہ browser آپ بند کریں گے تو اس کے بعد اس کی history by default ہوتی ختم ہو جاتی ہے اور کس router سے root ہوا ہے یہ بھی ہم کو نہیں پتا چلے گا کن 5 لوگوں نے اس پہ chat کر سکتے ہیں کی آخر اس کے پیچھے کون پہ نہیں مادھیم ہے اس کو دو طریقے سے ہم لوگ cater کر سکتے ہیں ایک ہے کہ ہم لوگ dark web کے member بنیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ once I start being a member تو اس کے بعد لوگ communicate کرنا شروع کرتے ہیں اور دوسرا ہے دوسرا ہے کہ ہم لوگ اپنا malware بنائیں malware as in ایک میں اس کو عام لوگوں کی بحاص میں بولوں تو malware ایک چھوٹا سا program ہوتا ہے وہ bug malware کا purpose بہت ہوتا ہے لیکن جو بنا رہا ہے وہ track کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس request آئے اس کے responses سکتا ہے جب جانچ agency پہلے سے وہاں موجود ہیں اس platform پہ موجود ہوں جی کیونکہ وہ اپنا traces نہیں چھوڑتا ہے تو پہلے سے ہم کو موجود رہنا پڑے گا اس جگہ پہ تاکی ہم اس کے جو number of concurrent request آرہ ہیں اس particular file کے لیے اس کو ہم ٹریک لیکن جیسا نیرد جی نے سمجھا آیا دارک ویب جو ہے تھوڑا نہیں بہت ہی مشکل ہے اسے crack کرنا اور جیسا EU جانچ ادھکاری بتا رہے تھے کہ telegram اور دارک ویب وہی دو مادہم use کیے گئے تھے question paper جو leak ہوا تھا اسے distribute کرنے کے لئے تو جانچ NCO کے لئے تھوڑی مشکل تو آنے والی ہے پٹنا سے پرباکر کمار ndtv